بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں یا تو سرچ پہ کلک کرے یا پھر وینڈوز اور کیو بٹن یہ پریس کر دے تو اس سرچ آ جائے گا اور اس میں آپ ورڈ لکھ دیں جیسی ورڈ میں لکھ دیتا ہوں تو یہ ورڈ 2013 میرے پاس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے میرے پاس ورڈ اوپن ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ایک بلینک ڈاکومنٹ کا سکرین نظر آئے گا آپ کو یہاں پہ ریسنڈ ڈاکومنٹ جتنے آپ نے ورڈ ڈاکومنٹس بنائے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہوں گے کیونکہ آپ نے ریسنڈلی ان پہ کام کیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ ٹیمپلیٹس پہ آپ کو نظر آئیں گے آپ اگر کسی ٹیمپلیٹس پہ کلک کریں گے اگر آپ انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے ٹیمپلیٹس نظر آئیں گے جس میں آپ انویٹیشن کارڈز بناتے ہیں ریزمیز بناتے ہیں یا دوسری جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں ریسرچ پیپرز اور ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اس طرح فلائرز کے اپنے ٹیمپلیٹس آپ کو نظر آ جائیں گے جو بنی بنائے ٹیمپلیٹ ہے آپ کو جو ٹیمپلیٹ پسند آتا ہے اس کو آپ سلیٹ کر دے اور کریٹ کر دی تو وہ سیدھا سیدھا نیٹ سے ڈانلوڈ ہو جائے گا اور آپ اس میں ڈائریکلی ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں آپ ان میں سے ایڈیٹنگ ویرہ کر کے آپ ان میں اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے چینجز کر سکتے ہیں ان کو سیدھا سیدھا آپ ڈانلوڈ کر دے کر دے اور اس میں ایڈیٹنگ کر دے تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا لیکن دوسری بات ہے کہ زیادہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹارٹ سے ہم ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو آپ بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ہے کہ اس طرح کا سیمپل ایک سکرین نظر آ جائے گا اور اس میں کیا ہوگا ایک ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا اس ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کا اوئر ویو ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں اس ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ کو ایک کرسر شروع میں نظر آئے گا کرسر اس چیز کو کہتا ہے جو بلینک کرتا ہے جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں ٹیکس لکھتا ہوں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کرسر نظر آ رہا ہے اگر آپ کو کرسر نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سائز کو تھوڑا سا بڑا کر دے اچھا ایم ایس ورڈ میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کا اوئر ویو یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اوپر یہاں پہ ایک چھوٹا سا بار نظر آئے گا کوئک ایکسیس ٹول بار اس کو ہم کہتا ہے کوئک ایکسیس ٹول بار میں کیا ہوگا ایم ایس ورڈ کا سائن ہوگا اور اس میں آپ کلوز کر سکتے ہیں منیمائز ریسٹورٹ سائز وغیرہ ساری چیزیں اور سیو کا یہ ہوگا کہ آپ سیو ایس کر سکتے ہیں یا پہلے سے سیوڈ ہے تو دوبارہ سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انڈو فونٹ فارمیٹنگ کوئی فونٹ آپ نے استعمال کیا ہوا ہے تو اس کو انڈو کر سکتے ہیں کانٹرول زی کا کمانڈ یوز کر کے شورٹکٹ اس کے بعد ہم ہم انڈو کا کمانڈ ہم نے اپلائی کر دیا اور اب ہم ریڈو کا کمانڈ جو ہے وہ بھی ہم اس میں سے استعمال کر سکتے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے کہ ریپیٹ ٹائپنگ کنٹرول وائی کی کمانڈ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ ایکسیس ایکسیس ٹول بار پہ ڈیفرنٹ قسم کی آپشنز ہے وہ انیبل کر سکتے ہیں جو آپ کچھ ایسی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو آپ یہاں سے اینیبل کر سکتے ہیں جیسے میں ایمیل اینیبل کر لیتا ہوں تو وہ ہم کیا کریں گے ایمیل پہ کلک کریں گے تو ڈیریکٹلی وہ ایک ایمیل سرور اپن ہو جائے گا اور وہ ہم ڈاکومینڈ کسی دوسری انسان کو ایمیل کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو نیچے والا جو سارا یہ بار ہے جو ہاں پہ میں کر سر لے کے جا رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ریبن اس ریبن میں ڈیفرنٹ کسم کے آپ کی پاس менیوز ہیں اور ڈیفرنٹ کسم کے آپ کی پاس ہر ایک منیو میں گروپس ہوتے ہیں جیسے ہوم آپ کی پاس ایک منیو ہوتا ہے ایک فائل ہوتا ہے فائل میں یہ ساری چیزیں ہوتا ہے نیو、 اوپن، سیو، سیو اس、 پرنٹ، شیر ایکسپورٹ اور اس کے علا甲 اپشنز ہوتا ہے جس میں آپ سیٹنگ ویرا کر سکتے ہیں سیکیورٹی وغیرہ اس میں آپ پروٹیکشن ویرا کر سکتے ہیں پاس وارٹ سیٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہوم مینیو ہوم مینیو میں کیا ہوتا ہے ہوم ٹیب میں کیا ہوتا ہے اس کو ٹیبز بھی کہتے ہیں ان ٹیبز میں ڈیفرنٹ قسم کی گروپس ہوتے ہیں جیسے ہوم ٹیب میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کلپ بورڈ ہوتا ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کی فارمیٹس ویرہ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی پیج کی document کی اس کے علاوہ fonts گروپ ہوتا ہے paragraph گروپ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ styles ہوتا ہے اور editing گروپ ہوتا ہے تو different قسم کی چیزیں ہیں different گروپ میں سے آپ different قسم کی کام perform کر سکتے اور different قسم کی چیزیں change کر سکتے ہیں اس طرح insert menu ہے insert menu میں پھر گروپ ہوتا ہے pages گروپ ہوتا ہے tables ہوتا ہے pictures illustration insert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ online کچھ چیزیں add-ons جن کو کہتے ہیں وہ بھی insert کر سکتے ہیں videos آپ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں میڈیا لنکس انسرٹ کر سکتے ہیں کمینڈ۔ اس کیلاراہ często של ہے۔ اس کے لالا پیج، نمبر، هیڈر، فوٹر، ہی ساری چیزیں آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹیکس بکس ھکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لالا ایکویشن مشارہ میں سکتے ہیں۔ ماتمیٹیکل ایکویشنز ویارا ہی ساری چیزیں اس میں آتے ہیں۔ سینبلز میں آتے Script اچھے اس کے لئے ہمارے پاس ہے design tab design tab میں کیا ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی document لکھتے ہیں اس میں آپ different قسم کی design اس text کا design آپ change کر سکتے ہیں اور اس کی colors ویرا change کر سکتے ہیں different قسم کی background color effect وغیرہ use کر سکتے ہیں page کا color use کر سکتے ہیں watermark use کر سکتے ہیں watermark جو background میں ہوتے ہیں کہ آپ کی document ہے وہ confidential ہے یا copyrighted document ہے تو آپ وہاں پہ watermark لگاتے ہیں اور page border وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح page layout میں کیا ہوتا ہے کہ آپ different قسم کے ہمارے پاس page layout ہوتا ہے margins ہوتا ہے margins کیا ہوتا ہے جو چاروں طرف جو different قسم کے sides ہوتا ہے جو upper lower left right جو sides ہوتا ہے ان کو margin کہتے ہیں وہ different قسم کی margin آپ set کر سکتے ہیں اور ان کی width اور height top left وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں یا custom margin بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے لئے orientation ہے آپ portrait use کر سکتے ہیں landscape use کر سکتے ہیں وہ document آپ کی اوپر required ہے جیسے ہم invitation card بناتے ہیں تو ان میں ہم کہہ کرتے ہیں landscape وغیرے use کرتے ہیں جو باقی document ہم بناتے ہیں جو normal a4 a5 document ہوتا ہے وہ portrait میں ہوتے ہیں اس کے لئے size آپ set کر سکتے ہیں کہ different قسم کی size کے آپ کی پاس documents ہوتے ہیں legal document ہوتا ہے statement کے ہوتا ہے executive ہوتا ہے a4 ہوتا ہے جو normal ہی زیادہ تر use ہوتا ہے a5 ہوتا ہے b5 folio یہ سارے قسم کے آپ کی پاس different قسم کی آپ کی size یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی size select کر دیں جس طرح آپ کو چیز required ہوتے ہیں جس طرح کی document آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں select کر دیں اور print کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم document میں column بنا سکتے ہیں one column two column three column یا پھر more columns آپ کو چاہیے جس طرح magazines میں ہوتے ہیں کہ different قسم کی columns بنے ہوتے ہیں یا اخبار میں ہوتے ہیں newspaper میں تو وہ columns یہاں سے ہم بنا سکتے ہیں اس طرح line break وغیرہ اور indentation وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہ سارے spacing وغیرہ تو یہ چیزیں page layout میں آتے ہیں references میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ different قسم کی citation اور different قسم کی ہمارے پاس جو tabs ہوتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں جو research paper ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ہم different قسم کے یہ tools استعمال کر جیسے mark citation ہوتے ہیں آپ کسی third party website کا کوئی link دیتے ہیں تو اس کو ہم citation کہتے ہیں کہ وہاں سے ہم نے detail copy کری ہے یا وہاں سے ہم نے use کری ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ references میں use ہوتے ہیں mailing کیا ہوتے ہیں کہ آپ different قسم کے mails آپ use کرتے ہیں اور different emails پہ آپ یہ چیزیں send کر دیتے ہیں document تو directly آپ mailing والے tab پہ جاتے ہیں review میں کیا ہوتا ہے کہ different قسم کے آپ dictionaries وغیرہ اور تسورس وغیرہ use کر سکتے ہیں different spellings ہوتی ہیں یا پھر اس word document کو کسی دوسری software کے ساتھ link کرنا چاہتے ہیں جیسے one note کے ساتھ link کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے review میں use کرتے ہیں اس طرح weave کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سکرین پہ one page دیکھتے ہیں multiple pages دیکھتے ہیں یا page کا width وغیرہ set کرتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ یا zoom in zoom out کر سکتے ہیں grid line use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ruler use کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں navigation pane use کر سکتے ہیں ہمارے پاس mode ہوتے ہیں read mode ہوتے ہیں اور print mode ہوتے ہیں اور web layout mode ہوتے ہیں وہ یہاں سے آپ check کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ یہاں پہ نیچے بھی آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں جیسی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس read mode ہوتا ہے print layout mode ہوتا ہے اور web layout mode ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہمارے پاس documents ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سکرین پہ ہم اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ ہم ان تین views میں جا کے پھر ہم پہلے document دیکھتے ہیں پھر ہم جا کے print کرتے ہیں یا پھر ان کو save کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک basic understanding تھی ایک MS word document کی امید ہے آپ کو یہ چیزیں آسان لگ رہی ہوں گے لیکن ان میں کچھ چیزیں ہیں جیسے zoom in یہاں پہ بھی ہے اور view میں بھی پھر zooming ہوتا ہے zoom in ہوتا ہے zoom out ہوتا ہے وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو ہر ایک چیز کے alternative spot بھی موجود ہیں یہاں سے آپ zoom in وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 100% ہے یہ 100% سی اوپر ہے اور 100% سی نیچے یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں document کو چھوٹا بھی کر سکتے تاکہ آپ آسانی سی کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ document میں text زیادہ ہوتے ہیں تو آپ آسانی سی zoom in کر سکتے ہیں اور اس کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ number of pages یہاں پہ show ہوتا ہے جو نیچے tool bar ہوتا ہے اس کے علاوہ words number of words آپ جو لکھتے ہیں وہ یہاں پہ show ہوں گے کہ آپ کتنی number of words اس میں document میں بناتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے ہم different قسم کی documents بناتے ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ different آپ نے documents بنانے اور number of words یا number of characters آپ کے پاس اتنے ہونے چاہیے تو اس حساب سے آپ کو وہ پھر payment کرتے ہیں یا پھر آپ کو جو بھی کام ملتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں تو یہ basic overview ہے MS Word document کا امید ہے آپ کو یہ lecture پسند دے ہوگا thank you so much